جس ذات کے سینے پر سر رکھ کے اللہ کے نبی نے جان دی ہو زیادہ ام آئیشہ کی شام تو دیکھو واحد نبی تمہیں بتا رہا ہوں واحد نبی میرے بعد غور سے سننا واحد واحد نبی جس کی جان بینی کے سینے پر گئی ہے سر رکھے ہوئے حضرت آئیشہ یوں ٹیک لگا کے بیٹھیں اور آپ کا سیدھے گال ام آئیشہ کے سینے پر ایسے رکھتے ہیں اور آخری چیز جو میرے نبی کے موں میں گئی ہے وہ ام آئیشہ کا لعاب ہے بھائی آئے عبد الرومان بن ابی بکر اور وہ ان کے ہاتھ میں مسواک تھا آپ کی ناقاہت ہے بولا نہیں جارہا آپ کی نظر مسواک پر ٹک گئی ہے تو ہر پیشہ نے دیکھ لیا مسواک کی طرف نظر آئے کہ یا رسول اللہ مسواک کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ان سے مسواک لیا اور اپنے موں سے چبایا وہ چبانے سے لعاب لگا مسواک کو وہ دیا یہ کا آخر چیز ہے جو میرے نبی کے موں میں گئی ہے وہ میرے موں کا لعاب ہے یہ ہے عائشہ صدیقہ یہ واحد ماں ہیں جس کی گود میں سر ہوتا تھا تو وحی اترتی تھی کسی اور کی گود میں سر ہوتا تھا تو وحی نہیں اترتی تھی یہ واحد ماں ہیں جن کو دو دن ملے ہوئے تھے حضرت سودا میں کہا یا رسول اللہ مجھے مرد کی کوئی خواہش نہیں بڑا پا ہے میں اپنا دن سودا کو دیتی ہوں آپ مجھے طلاق نہ دیں آپ مجھے طلاق نہ دیں کچھ ایسے گھنک پڑی کہ شاید اللہ کے نبی مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں بات ایسے صحیح نہیں کی چونکہ قرآن کہہ رہا وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَقْ حُسْنَهُنَّ خود اللہ نے کہا دیا ان طلاق نہیں دے سکتے ہو نہ ان پر کوئی شادی کر سکتے ہو نہ ان کو طلاق دے سکتے ہو کیا کمال ہے تو پوری آیت بڑھو کہیں اسے پیچھے میں تو بیچ کا ٹوڑا پڑھتا ہوں لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ مِنْ بَعْدُ یعنی مِنْ بَعْدِ حِنَّ کوئی عورت تیرے دیئے اب نکاح کے طور پہ حلال نہیں اس سے بڑی عظمت محاط المومنین تو کیا ہوگی اور اگلی بات یہ تو ہے کہ تم اور شادی نہیں کر سکتے اچھا ان کو طلاق دے دو کوئی بات نہیں وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجِ طلاق بھی نہیں لے سکتے ہو اللہ وَقْبَر اِلَّا مَا مَلَكَتْ جَمِينُكَ بانی بھی کہیں وَلَوْ آجَبَكَ حُسْنُهُنَّ یہ مقام ازواج ہے اور پھر اللہ کہہ رہا یَا نِسَاءَ النَّبِيَّ لَسْتُنَّكَ أَحَدٍ مِنَ النِّسَاء ایک اور سفرق سنو اِمْرَةُ لُوْحُ فَأَقْبَلَتْ اِمْرَةُهُ اور اللہ کی نبی کی بیویوں کو کہتا ہے اَزْوَاجَ النَّبِي اَزْوَاج کا لاغذ استمر اِمْرَة صرف بیوی اور زوج زندگی کا ساتھ اس لئے زوج عورت کو بھی کہتے ہیں زوج مرد کو بھی کہتے ہیں سمجھو زوج مرد عورت دونوں کے بولا جاتا ہے اور اِمْرَة صرف عورت پر بولا جاتا ہے عمرہ کا لاغذ صرف ایک وجوز انسانی شہوت حلال طریقے پر پورا کرنے کا ایک نشان ہے علامت ہے لیکن زوج دکھ درد تفرحبر لیل و نہار شب و روز جوانی و بڑھاقے کے ساتھی کو کہتے ہیں زوج تو ان میں امہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے ان کے سینے پر تر ہے انہی کا گھر آپ کی قبر بنا ہے انہی کا خجرہ روزہ مبارک بنا ہے انہی کے خجرے میں افضل ترین ابو بکر اور عمر مدفون ہے انہی کے خجرے میں آئیشہ رضی اللہ عنہ عیسیٰ علیہ السلام آ کر دفن ہوں گے انہی کے خجرے پر ستر ہزار فرشتہ صبح آ کے درود و سلام پر تر شام تک اور شام کو ستر ہزار آتا ہے اور صبح تک اور اسی خجرے میں سے آپ کو اٹھایا جائے گا یہ فضائلِ عائشہ رضی اللہ عنہ تو ان کو بدبخت کوئی کافر کہہ دے ملعون کے پلے کیا رہ گیا وہ تو خود کفر سے بھی کوئی آگے چیز ہوتی تو وہاں چلا گیا پھر اگر تحمتی لگا دی یہ واہ ہے تو دیکھو تو یوسف علیہ السلام نبی نے ان پر تحمت لی یہ تو کیا ہوا بشہد شاہد دن من اہلِہا کیا گئ رہاں شاہد شاہد دن من ان میں سے ایک آدمی نے گواہی دی کہتے ہیں بچہ تھا جب حضرت عائشہ کا تحمت لگی تو پھر کس نے گواہی دی اللہ نے خود دوائی اِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْعِفْقِ عُصْبَةُمْ نَكْتُمْ لَا تَحْسَبُوْهُ شَرَّلْ لَكُمْ بِالْحُوَ خَيْرُ لَكُمْ آجتا عائشہ فرماتی تھی میرا خیال تھا کہ میرے لئے وحی تو نہیں آئے گی ویسے اللہ خواب دکھا دے گا جبریل بھیج دے گا مجھے کیا خبر تھی کہ قرآن آئے گا جو قیمت تک پڑھا جائے سنیں سنائیں یہ مضمون آگے جو اشتنبو کثیر من الظنن انہ بعد الظنن افمنی اس سے مطالق ہے میں وہاں اس کو تفصیل تو بتاؤں گا لیکن ابھی تو چونکہ مناکم میں بات آرہی تو اس میں ہی اس کو مختصرا بتا رہا ہوں کہ بدگمانی اور بغیر تحقیق کے بات کو چلا دینا اس پہ کیا کیا فتنے کھڑے ہوتا اور میں تو مبتلا بہی ہوں تو مجھ سے تحقیق کیے بغیر دھوڑا پٹا جا رہا پٹا جا رہا پٹا جا رہا اور اللہ گواہ ہے دیکھو میرے ذمہ یہ کام تھا میں نے مولانا سعید خان صاحب سے دو باتیں سیکھی ہیں ایک غیبت سے بچنا اور ایک جتنا کوئی برا کر جائے اس کے بارے میں دل میں نہ نفرت نہ قدورت نہ ملال نہ رد عمل جو پھیلا رہا ہے جو لکھ رہا ہے جس نے لکھا ہے میرے سارے معلوم ہیں لیکن میں اب بھی ان کے لئے دعا کرتا ہوں تمہیں فخر کے لئے نہیں بتا رہا ہوں تم تو میرے بیٹوں کی طرح ہو تمہارے اوپر میں نے کیا ریاکاری کا اظہار کرنا ہے تمہیں اس لئے بتا رہا ہوں کہ یہ یہ سبق سیکھنے کا عزید میں نے زندگی میں بڑی راحت دیکھی ہے تم بھی یہ سبق سیکھ لو امام بخاری کی صیرت کا ایک جملہ مغتاب احدا یہ مجھے ٹھکا تھا مغتاب احدا امام بخاری چلو مجھے تو شکرہ بھی تک مسلمان تو رکھا ہوا ہے فاسق بنا رہے ہیں رافضیت کے جراسیم آگئے ہیں اتنی کوئی باتیں ہو رہی ہیں لیکن امام بخاری کو تو مہتزلی بنا دیا امام بخاری تمہیں معلوم ہے امام بخاری کو مہتزلہ بنا دیا اور بنانے والے علمائی تھے عوام کو کیا باتیں لیکن مغتاب احدا اور ایک جملہ مجھے شمائل ترمیزی سے ٹھکا تھا منتصر لے نفس کبھی اللہ کے نبی نے اپنی وجہ سے کسی سے بدلہ نہیں لیا اپنی وجہ سے کسی سے ناراض نہ لا یغلب لے نفس لا یمتصر لے نفس منتقم لے نفس منتصر لے نفس اور لا یمتصر لے نفس اس سے ملت جلتے یہی کلمات ہیں جو مختلف نسخ میں موجود ہیں ایک میں نے شمائل ترمیزی دو دو تین دفعہ پڑھائی تو میرے اندر جا کے یہ جملہ اترا میں کہایا اللہ نہ مجھ سے لمبی تحجد پڑی جاتی ہے نہ لمبی تلاوت ہوتی ہے نہ تبلیغ کا عنوان ہے پیدل سفر کرنا یہ تبلیغی مجازہ ہے پیدل سفر کرنا مجھ سے پیدل سفر نہیں ہوتا ہے لمبے لمبے سفر نہیں ہوتے ہیں اور تنافس کا ہوکا میں مقیدہ علی کا قلیت تنافس المتنافس سن تو یا اللہ میں تجھ سے یہ مانگ تو مجھے یہ دے دے کہ میں اپنی وجہ سے نہ کبھی کسی سے بگاڑوں میرے اوپر اگر کوئی زیادتی کرے تو میں نہ اس سے بدلہ لوں نہ اس کے بارے میں لبکشائی کروں نہ اس کے رد عمل میں کوئی کتا تعلق کروں یا میں بھی ویسے کلمات کا تبادلہ کروں یا اللہ مجھے یہ دولت دے دے میں نے اللہ سے بہت مانگا بہت مانگا رو رو کے مانگا اور میں تمہیں اللہ کی نعمت کے اظہار کے لئے بتا رہا ہوں کہ کوئی کتنا بھی کر جائے میں اس سے قطع تعلق نہیں کرتا ہوں میں اس سے دل برا نہیں کرتا ہوں طبعا ناغواری ایک الگ چیز ہے اس سے تو کوئی نکل نہیں سکتا ہے لیکن اس کے رد عمل میں تمہیں منصوبہ علماء تو آپ میرے پیچھے پڑھیں تبلیغ والے تو دیس سال سے میرے پیچھے پڑھیں اپنے اپنے کیونکہ شہرت ایک ستنا ہے کسی کی حلاقت کے لئے کافی ہے کہ انگلیاں اٹھنے لگ جائیں شہرت کی وہ وہ شہرت دنیا کی ہو یا دین کی ہو سوائے اس کے جس سے اللہ بچا ہے اور اللہ ذو الجلال کی قسم مجھے تو کچھ خواب بھی نہیں تھا کہ میں دینی نصف سے اتنی شہرت پاؤں گا میرا تو خاندان دین نہیں ہے میرا پس منظر مجھے تو خاندان دین نہیں ہے